اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں مختلف شہروں میں پی ٹی آئے کارکنوں کے مظاہرے الیکشن کمیشن کے جانب سے سابق وزیر آزم چیرمن پی جائے امران خان کو توشہ خانہ کیس میں نا اہل قرار دی جانے کے فیصلے کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے امران خان کو توشہ خانہ کیس میں نا اہل قرار دی جانے کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کے کارکن احتجاج انکراچی میں شہر فیصل پہنچ گئے پولیس کی نفری نے پی ٹی آئے کے کارکنوں کو شہر افیسر بلوک کرنے سے روک دیا اور وہاں احتجاج کو روکنے کے لیے نرسری پر وارٹر کیانن پہنچا دی گئیں وفاقی دارو حکومت اسلام آت میں پی ٹی آئے کے کارکنوں نے اپنے لیڈر کو ناہل قرار دی جانے پر احتجاجا سیکٹر جی تھرٹین کی قریب سری نگر ہائیوے بھی بند کر دی لہور میں اپنی چیئرمنٹ کی ناہلی کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئے کارکنوں نے احتجاج کر دی ہوئے ٹائر جلا کر سڑک پر ٹرافک بلوک کر دی فیصل آباد میں عمران خان کی ناہلی کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئے کے کارکنوں کے احتجاج جاری ہے گجرہ والے کے جندہ قلعہ بائی پاس اور جنہ انٹرچینج پر بھی پی ٹی آئے کے کارکنوں نے احتجاج کیا رحیمیہ خان میں عمران خان کی ناہلی کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے سادق آباد سے چوک بہادر پور تک قومی شارعہ بلوک کر دی خائبر پختون خواہ کے زل مردان میں عمران خان کی ناہلی کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کا کارکنوں نے احتجاج کیا اور کالیج چوک پر ٹائر جلا کر ٹرافک کو بلوک کر دیا ہے